آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب ہماری دھان کی فصل پچیس دن سے لے کے اور پچاس دن کے بیچ کی عصتہ میں ہوتی ہے یعنی پچیس سے پچاس دن تک ہمیں دھان کی فصل میں سب سے جروری کون کون سے کارے کرنے چاہیے ہم پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں تو اکے کر کے پوری جانکاری بہت ہی کم سمیں میں آپ کو ملنے والی ہے تو پورا بیڈیو کسان ساتھیوں آپ جرور دیکھئے گا اور کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی سجاہ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کسان ساتھیوں ہم کلمنا کے پانچ چیزوں کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے یودیا کسان ساتھی یودیا کی پورتی بھی آپ کو ان عوستہوں میں کرنے پڑتی ہے تو یودیا کے بات کی جائے تو آپ کو پچیس دن کے از پاس یودیا کی دوسری ماترہ ڈالنی ہوتی ہے تیس سے دیکھے چالیس کلو پرت اکڑ کے حساب سے یودیا کھات کے استعمال آپ کو کرنا چاہیے تو ایسے تو جو بلائٹی جلدی تیار ہوتی ہے اس میں آپ اٹھارہ بیس دن پہ بھی یودیا ڈال سکتے ہیں نہ ڈال پائے ہوں تو پچیس دن تیس دن تک آپ دوسری یودیا ڈال دیجئے گا اس کے بعد انتیم یودیا چالیس دن کے از پاس پہنٹالی دن تک یاد ایک تم پچاس دن تک آپ کو دھان کی فصل میں تیس سے چالیس کلو تک استعمال کرنا چاہیے یہاں پہ جو بھی ہم خات کے ماترہ بتائیں گے وہ پرت اکڑ کے حساب سے بتائیں گے یودیا کے بعد بالی آتی ہے پوٹاس جیسا کہ میں لگ بھگ سبھی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں پوٹاس کا استعمال دھان کی فصل میں دو بال کرنا چاہیے آدھی ماترہ دوپائی کے سمیں آدھی ماترہ چالیس پہنٹالی دن پہ تو دوپائی کے سمیں اگر آپ نے پندرہ بیس کلو پوٹاس ڈال لیا تھا تو لگ بھر چالیس پہنٹالی دن پہ پھر سے آپ کو پندرہ بیس کلو تک پوٹاس کا استعمال کر دینا چاہیے اب یہاں پہ ایسے کسان ساتھی جنہوں نے پوٹاس کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا ہے ان کی دھان کی فصل ابھی پچیس دن یا تیس دن پہنتیس دن کے آس پاس کی ہونے والی ہے تو ایسے دن ہمیں آپ کو پچیس کلو ایم اوپی پوٹاس کا استعمال کر دینا چاہیے یہ تو بات پوٹاس کی ہو گئی اب اس کے بعد بات ہم جنگ کی کر لیتے ہیں کسان ساتھ جنگ آپ کیسے ڈالتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ کے مادہ ہم سے بتائیے گا جنگ کا استعمال ہم دو طرح سے کرتے ہیں ایک تو مٹی میں استعمال کرنا دوسرا اسپری بل سے ڈالنا اگر آپ اسپری بل سے ڈالتے ہیں تو اس کا زیادہ لاب ملتا اگر آپ مٹی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پچیس دن کے آس پار جب آپ یودیا ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ میں تین تیس پر تیسے والا جنگ سلپیڈ لگوہ پانچ کلو سے سات کلو تک استعمال کر دیئے اگر آپ اسپری کرنا چاہتے ہیں تو تین تیس پر سنٹ والا آپ اسپری بل سے بھی پریوک کر سکتے ہیں لگوہ سات سو گلام آتراب کو لینی ہے ساتھ میں ایک سے دو کلو دانے دار یودیا ملاکی آپ اسپری کر دیجئے مطلب یودیا کا گھول بلانکے آپ کو اسپری کرنا ہے سنگل جنگ سالپیڈ آپ اسپری نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اسپری پر اسپری جنگ ڈالتے ہیں تو دو یا تین بار استعمال کرئیے پہلی بار مالی جئے بیس پچیس دن پر ڈالنے والے ہیں تو دوبارہ سے پھر پندرہ بیس دن کے انترال پر آپ ایسے ایسے ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر جنگ ایک آتا ہے جو بارہ پر تیسے والا وہ تھوڑا بہتر کام کرتا ہے ایک سو بیس گرام آپ کو لینا ہے بارہ پر سنٹرائجنگ ساتھ میں کوئی بھی آپ کو دوسری خات کے ساتھ جیسے اگر آپ این پی کے ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی الگ الگ گھول بنا کے ملاکی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک این پی کے اگر آپ کی فصل میں کچھ کمیاں رہے گئی ہیں تو اس حساب سے آپ کو تین کرنا ہے این پی کے کی بات کی جائے فصل اچھی چل لی ہے تو ڈالنے کی ہی آسکتا نہیں ہے اگر تھوڑا کمجور فصل لکھتی ہے تو اپنے فصل کے حساب سے مالی جی آپ نے روپائی کے سمعے ڈی ای پی وگرہ کم ڈالا ہے تو آپ ان پی کے بارہ ایک سر جیرو ڈالیے اس کے استعمال سے فارس پرس والے ترتوکی کچھ پورتی ہو جائے گی ان پی کے بارہ ایک سر جیرو تب ہی ڈالنا ہے جب آپ نے روپائی کے سمعے یا تو کم جو ہے وہ ڈی ای پی ڈالا ہو یا پھر روپائی کرنے کے بعد میں ڈی ای پی ڈالا ہو دونوں عوض تھاؤں میں فارس پرس کام صحیح سے نہیں کر پاتے ملکہ کم ڈالا ہے تو بھی تو کم ہی ماترہ ملے گی اگر آپ نے روپائی کر دی دو چار دن پر ڈالا تو بھی فارس پرس صحیح سے پودے لے نہیں پاتے ہیں کیونکہ فارس پرس ایک ایسا ترتو ہوتا ہے جہاں پہ آپ ڈالتے ہیں وہی اس سے رہ جاتا ہے اوپر ڈالیں گے اوپر ہی رہ جائے گا نیچے تک پہنچے نہیں پائے گا تو ایسا ترتو ہمیں بارہ ایک سر جلو ڈالیے گا انتہ آپ کو اس کو بھی ڈالنے کیا ہو سکتا نہیں ہے بہت سارے کسان ساتھی انیس 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 ڈالتے ہیں لیکن فصل اچھی ہے تو میرے حساب سے اس کا بھی پیلوک کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے تو بہت کم جوری آپ کو فصل میں دیکھتی ہے تو ایسا ترتو ہمیں آپ انیس 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 ایک کلو سے ڈیڑھ کلو پر ترکڑ کے حساب سے آپ پچیس دن تیس دن تک استعمال کریں گے تو اچھا فائدہ اچھا لاب آپ کو دکھائے دے گا اس کے ساتھ کے سان ساتھوں اگر آپ پہ ہیومک ایسیڈ وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں سلوات میں ڈالیں گے تو زیادہ لاب ملے گا تو جب آپ پچیس دن کے آس پاس یوریا ڈالتے ہیں تو یوریا خات کے ساتھ جو ہیومک ایسیڈ آتا ہے جو پاورڈر فارم میں آتا ہے یا پھر ہیومک ایسیڈ فلووک ایسیڈ دونوں کے جو فارمولے ساتھ میں آتے ہیں سب کی مادترہیں الگ الگ ہوتی ہیں تو اگر آپ کوئی اسپیسک الگ سے ڈالتے ہیں تو مادترہ بتائی جاتی ہے پھلال اگر آپ کیول ہیومک ایسیڈ ڈالتے ہیں جو آتا ہے لگ بھر 98% تو لگ بھر 700 گرام 800 گرام تک استعمال کر دیا دیکھتم ایک کلو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہیومک ایسیڈ اور فلووک ایسیڈ کے بھی آتی ہیں بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں تو جو بھی آپ کو ملے اس حساب سے آپ کو پریوک کرنا ہے اور اس کو یوریا خات کے ساتھ ملا کے آپ آسانی سے پریوک کر سکتے ہیں جتنا جلدی ڈالیں گے اتنا بہتر یہ ساری چیزیں کام کر پاتی ہیں سچائی پر دھیان دیجئے گا ہمیسے یوریا سچائی کرنے کے بعد ہی پریوک کرنا ہے پانی بھرہ ہو تو یوریا ڈالنے سے بچنا چاہیے ایسی درس میں آپ نینو یوریا وغیرہ بھی پریوک کر سکتے ہیں تو بس پچیس دن سے لکھئے پچاس دن تک یہی کار آپ کو کرنے پڑیں گے ویڈیو اچھے لگی ہو لائک سے کریں چینل کو سبسکرائب کریں